اسلام کو ویورز یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پرشنل ڈیٹا تحفظ قانون کی خلاف ورزی پر تیس لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور دو برز کی قید ایک بڑی وارنی ہے سابی مملکت میں رہنے والوں کے لیے سائبر فرائم کے حوالے سے پرشنل ڈیٹا تحفظ قانون نے بتایا گیا ہے کہ پرشنل ڈیٹا عام کرنے پر جو شخصی کرے گا قانونی کاروائی اس کا سامنہ کرنا پڑے گا اور اس کو میں نے آپ کو بتا دے گی اس کی سزا تیس لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال یعنی دو برز کید ہو سکتی ہے قانون کی دوات انتیس کی خلاف ورزی پر ایک برز کید دس لاکھ ریال تک جرمانہ کی سزا ہو سکتی ہے کسی ایک سزا پر ایک تفاہ بھی کیا سکتا ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں کاروائی کا جو مجاز ہے وہ پبلک پروسکیوشن ہوگا آپ سران سے پوچھکش کریں گے اور یہاں پہ بتا دو سپیشل کورٹ پرشنل ڈیٹا تحفظ قانون کی خلاف ورزی کی کیس کی سمات کرے گا پرشنل ڈیٹا تحفظ یعنی کسی کا پرشنل ڈیٹا جو ہے وہ نہیں لکھ کر سکتے اگر آپ اس کو یوس کرتے ہیں اٹلائز کرتے ہیں اگر تریلیل کے استعمال کرتے ہیں اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر ایک بھاری جرمانی اور ایک لمبی قید یا دونوں چیتوں کی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ ایک نیا قانون ہے پبلک سارفین کن امور میں احتیاط کریں یہ ان کو جاننا چاہیے کہ ان کو اپنے سائبر کریم کے حوالے سے تمام تر آگاہی ہو رہی وہ کسی کا پرشنل ڈیٹا تو لیک نہیں کر رہے وہ کسی کی پرائیویسی کو بریش تو نہیں کر رہے اور سعودی رب میں اس وقت جو ہے وہ پرسنل خاص کر سائبر کریم کے پر بہت سخت کام کیا ہے سوشل میڈیا پر آپ ایسے ہی کوئی کانٹنٹ نہیں ڈال سکتے کسی کا آپ اکاؤنٹ فالو نہیں کر سکتے اس قسم کا کوئی اگر اللیگل تنظیمیں ہیں یا کوئی اللیگل پرسنالٹی ہے یا جو پرووکنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اشتیال انگیز ان کو فالو نہیں کر سکتے دروازہ آپ کے خلاف کارنگ کاروائی نہ صرف سعودی حکومت کر سکتی ہے بلکہ آپ کی اپنی کمپنی بھی کر سکتی ہے